بچے بعض دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ باپ کے نامناسب روئیے کی وجہ سے ہماری ماں کے جذبات کو ٹھس پہنچی ہے یا باپ ہماری ماں کے جذبات کا صحیح احترام نہیں کرتا اور خیال نہیں رکھتا یا ہمارا باپ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک نہیں کرتا چاہے وہ رحمی رشتہ دار ہوں یا سسرالی رشتہ دار ہوں پھر اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے اور وہ بھی پھر گھر کے محول سے بیزار ہوتے ہیں اور باہر جا کر سکون تلاش کرنے کی کوشی کرتے ہیں اور جب وہ باہر جاتے ہیں تو باہر کے محول میں پھر جیسا بھی محول میسر ہے ان کو مل جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر برائیاں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں اور بہت سارے بچے اس لیے بگڑتے ہیں کہ وہ گھروں کے محول سے بیزار ہوتے ہیں یا گھروں کے محول میں ان کو تسلی نہیں ملتی گھروں کے محول میں ان کو بچینی مل رہی ہوتی ہے پس اس لحاظ سے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ مرد اپنی نسلوں کی اصلاح کے لیے اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اپنی نسلوں میں دین کی محبت پیدا کرنے کے لیے اپنی نسلوں کو خدا تعالی سے جوڑنے کے لیے اپنی نسلوں میں جماعتی احترام اور تعلق پیدا کرنے کے لیے ایسے نہونے قائم کریں جو ایک مثال ہوں